اس کمپنی کے مطلق ایسی ایسی انفرمیشن دوں گا کہ آپ خود آپ دیکھ لیں گے کہ سنت رسول رکھ کے لوگ کس طرح کس طرح کا فراڈ کرتے ہیں اور بات یہاں تک نہیں رکھتی بات یہاں تک ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں بھی آتی ہیں اور دھمکیاں کس کی جو انڈر ورلڈ کا ڈان ہے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں تریڈز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج کے پروگرام میں تین مختلف سٹوریز ہوں گی تینوں سٹوریز پونزی سکیم کے تاہ چلنے والی کمپنیز کے متعلق ان کی ویب سائٹ کے متعلق ہوں گی سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی فور یو کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے ہیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرنا ہے دوسرا آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہے آدم امین چودری یہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے پھر آپ نے وہ رحمان جان کا بھی ایک پروگرام دیکھا ہوگا کہ دیکھ لیں جو باتیں ہم نے کی اس کو بھی آپ رحمان جان نے کہا کہ واقع ہی ہم سچ کہتے ہیں ایک تو آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کوئی نئی چیزیں ہیں نیا ایک فراڈ سامنے آئے تو میں نے کہا آپ سے بروقت شیئر کر سکوں اور دوسرا ایک بی فور یو کے ثابق سپوکس پرسن ہے جل امام مسیجن کو میں کہتا ہوں شیخ محمد ساکب شامی اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک اور کمپنی لانچ کی ہے وہ کمپنی کون سی ہے اس کمپنی میں کس طرح کا فراڈ کیا جائے گا اس حوالے سے شیخ محمد ساکب شامی سیمن موقف بھی جانا انہوں نے اس حوالے سے کیا گا یہ تین مختلف پروگرامز ہوں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ جو سابقہ سپوکس پرسن ہے شیخ محمد ساکب شامی جو اپنے آپ کو امام مسید کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جالی امام مسید ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی نوصر باز ہوتا ہے وہ کلمے کو لے آتا ہے وہ اسلام کو بیچ میں لے آتا ہے کہ اس طرح وہ کھیلتا ہے جس طرح اس کے وائس نوٹ میں بھی شیخ محمد ساکب شامی کے جو وائس نوٹ ہیں اس میں بھی وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ روزے میشر میں آپ کو پکڑ لوں گا اچھے یہ لوگ جب فراڈ کرتے ہیں تو یہ آخرت اپنی بھول جاتے ہیں کیونکہ اس وقت پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا تو شیخ محمد ساکب شامی کے کچھ وائس نوٹ یہ ان کے اپنی زبانی وائس نوٹ ہے اس کمپنی کے حوالے سے یہ وائس نوٹ ذرا سن لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کی ٹھیک ہے خریہ سے اچھا تین چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دینا چاہتے ہیں اس چیز کو اپنے احتیاط کرنی ہے خیال کرنا اگر آپ نہیں کریں گے تو اپنے پیروں میں کلھاڑی ماریں گے اور ہم سب کے جو نا وہ فیوٹر کو آپ پھر ڈار کر دیں گے تو اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا اس گروب میں جو بھی کوئی میسج ہوگا جو بھی کوئی بات ہوگی وہ اس گروب سے باہر نہیں جائے ٹھیک ہے اگر آپ اس گروب سے باہر بھیجتے ہیں تو مطلب آپ ایک تو معنی میں خیانت کر رہے ہیں روزق کیا مطلب آپ مجرم ہوگے دوسرا یہ کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اور تمام یہ دوسرے لوگ جتنے چھے لاکھ فیملیز ان کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے ٹھیک ہے نا اس چیز کا خیال کرنا کلیر ہوگی بات کہ اس گروب سے کوئی میسج بھی باہر نہیں جائے گا اس چیز کا اپنے میکشور کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی وائس میسج آپ اپنے میمبرز کو نہیں کریں گے اس کے متعلق جو بات کرنی ہے فون کر کے کال کریں گے یا آپ جو ہے وہ اپنا فون کر کے کال کر کو اس کے سمجھائیں گے لنک دیں گے اسے کہیں گے اپنا اکاؤنٹ بنائے اور آگے فردر اپنی ڈاؤن لائن کا اکاؤنٹ بنائے باقی میں آپ کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں اس کے اندر ڈیپوزٹ کیا کرنا ویڈاول کس طرح سارا آپ کو پتہ لائے جائے گا فائف ایکس کا فارمولا ہے اگر ایک بند ایک ہزار کرتا تو اسے پانچ ہزار ملے گا اس کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا جن جو لوگ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسمنٹ کریں جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ویٹ کریں جب تک کہ فردر آپ کے انسٹرکشن نے پھر دی جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی جو پرانی چیزیں سارجی والی وہ انشاءاللہ ساتھ سا مینیج ہوتی رہیں گے اس کو آپ تھوڑتا ٹائم لگے چیزیں مینیج ہو جائیں گے تمام میمبر شور کریں جو اس میں ایڈ ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ بنے ہوئے میرے انفرمیشن مطبق ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس ارجسٹر نے بنے ہوئے ان کے لئے اور بھی کافی لوگ ہیں لیکن میں آہستہ سے ایڈ کر رہا ہوں لیکن سب کے بنے ہوئے اگر نہیں بنے ہوئے آپ کا کسی کا رہتا ہے کوئی تو اس کو کنفرم کریں بنائے اور مجھے پی ایم کریں جی میرا اکاؤنٹ ہو گیا یہ میری آئی ڈی ہے ٹھیک ہو گیا تینکیو جی ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنے یہ جہلی امام مزید شیخ محمد ساکیب شامی کے جو انسٹا کیش کے حوالے سے آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں سیفور احمان خان نیازی کا یہ پروجیکٹ ہے یہ ٹوٹلی ڈراما ہے کیونکہ شیخ محمد ساکیب شامی کو جب نیب کی جانب سے نوٹس محصول ہوا تو وہ بیرون ملک ملیشیا باگ ہے ملیشیا سے پہلے وہ کسی اور ملک میں گئے تھے وہاں سے بھی دوبارہ ملیشیا میں آگے اس حوالے سے جب میں نے موقف جاننے کی کوشش کی تو کیونکہ یو ٹائل بھی شاہن گروپ یہ بھی شیخ محمد ساکیب شامی کی ہے اب اس میں شامی نے دیکھا کہ یار پیسے نہیں آرہے تھے اب انسٹا کیش کا ایک نیا ڈراما کھلا جا رہا ہے تو اس حوالے سے شیخ محمد ساکیب شامی یہ کہتا ہے یہ میری کمپنی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کچھ تین ویڈیو لنکس انہیں نے بھیجے شیخ محمد ساکیب شامی میں اس نے کہا کہ یہ دیکھنے کے یہ کمپنی کے مالک کوئی اور ہے لیکن یہ تو اب ثابت ہو چکا کہ یہ کمپنی انسٹا کیش یہ بھی شیخ شامی کی ہے اور یو ٹائل جس کا فرنٹ مین راو سہیل ہے وہ بھی شیخ شامی کی ہے کیونکہ ان لوگوں کو اب جس کا پڑ چکے ہیں آرام سے پیسے کمانے کا ناظرین کل ایک اور ایسی کمپنی کے مطلق میں پروگرام کروں گا اس کمپنی کے مالک میں مطلق بتاؤں گا کہ وہ مالک لوگوں کو کہتا کیا ہے لیکن اس کی اصل صورتحال کیا ہے میں آپ کو کل اس کمپنی کے مطلق ایسی ایسی انفرمیشن دوں گا کہ آپ خود آپ دیکھ لیں گے کہ سنت رسول رکھ کے لوگ کس طرح کس طرح کا فراد کرتے ہیں اور بات یہاں تک نہیں رکتی بات یہاں تک ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں بھی آتی ہیں اور دھمکیاں کس کی جو انڈر ورلڈ کا ڈان ہے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں تریڈز کرتا ہے وہ ہمارے سے پیسے لیتا ہے لیکن اس میں تمام ایویڈنس کے ساتھ پروگرام کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طرح کا فراد کرتے ہیں اب آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے مطلق آپ نے رحمان جان کا وی لاغ سنو ہوگا اس وی لاغ میں اس نے بھی یہ بات کہ کہ یہ نوصرباز لوگ ہمیشہ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں جب انہوں نے پیسہ کمانا ہو رحمان جان نے بھی ہماری بات کی تائید کر دی کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں جو بھی پروگرام کرتے ہیں وہ الحمدللہ وہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ ایکوریٹ ہوتا ہے آپ دیکھنے جس طرح کے جو بھی پروگرام جس کمپنی کے مطلق میں نے کہا آپ دیکھیں آل پاکستان پروجیکٹس کے جو سپوکس پرسن تھے جمال خان انہیں نے کہا جی آپ اپنے بتائیں کس نے کتنی انویسمنٹ کی رمضان آنے لگے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آدم امین چودری اب خموشی سے چھپ کر کے پی میں بلکہ وہ کشمیر میں بیٹھ گیا ہے کیونکہ اطلاعات یہ مصول ہو رہی ہیں کہ وہ شاید اس ملک سے باگ جائے اور یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجیگا آدم امین چودری نے کسی کو انویسمنٹ نہیں دینی اس نے اس ملک سے باگنا ہے اب ایک اور نیا ڈراما جو کھیلا جا رہے ایک اور کمپنی لائی جا رہی ایک ویب سائٹ تقریباً مہتیار ہو چکی ہے اس ویب سائٹ کا یہ کہا جائے گا آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی ممران ہے کہ آپ اس میں ویب سائٹ اس کمپنی میں آپ انویسمنٹ کریں آپ کا آل پاکستان پروجیکٹس کا جو لاؤس ہے وہ بھی ہم پورا کریں گے اس کا کیپیٹل بھی دیں گے کیونکہ آدم امین چودری نے فراڈ کرنا ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جن لوگوں نے نیب اپلیکیشن دی تھی ان کو پیسے مل جائیں گے جو لوگ رہ گئے ہیں جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے ہیں ان کو پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس ایک تھا ہی وہ اپنے موں سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے تھے اب وہ قانونی کریں گے قانونی کب کریں گے یہ کسی کو نہیں معلوم لیکن وہ ایک اور جو ویب سیٹ جو بنا رہے ہیں وہ ویب سیٹ کیا ہوگی کس نام سے ہوگی وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب وہ ویب سیٹ مکمل ہو جائے گی کس کے نام پر ڈومین لی جائے گی وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اب آتے ہیں بی فور یو کے متعلق ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کل پانچ اپریل ہے پانچ اپریل کو بی فور یو کے مالک سیفور احمان خان نیازی کی اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت پر سمات ہونی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سیفور احمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر سمات کرے گا اس میں جواب دلائل جاری ہیں اور جس طرح آپ دیکھ لیں آدم من چودری کو زمانت ملی فیصل یو بنگش کو زمانت ملی پھر بی فور یو کے ایک آئی ٹی کا لڑکا تھا سہیل اس کو زمانت ملی اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کیونکہ جب سے جو نیاب کا ترمیمی آرڈیننس آیا اس کے بعد ان لوگوں کو ریلیف ملے گا اور کل دیکھتے ہیں کہ اب سیفور احمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر کیا ہوتا ہے کیونکہ آگے بارہ اپریل کی تاریخ مقرر ہوئی ہے اتصاب عدالت میں وہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیفور احمان خان نیازی کی سابقہ اہلیہ اور موجودہ جو اہلیہ ہے انہوں نے زمانت کروا لیا جو ان کے ایک سابزادہ احمد وریاس اس کے وارن گرفتاری جاری ہوئی ہیں اب بارہ اپریل کو دیکھتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن سیفور احمان خان نیازی کی دونوں اہلیہ اسلام آد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوں گی کل اسلام آدھ ہائی کورٹ میں سیفور احمان خان نیازی کی جو درخواست زمانت پر سمات ہونی ہے تقریبا ساڑھے بارہ ایک وجہ اس درخواست کے اوپر سمات ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا سیفور احمان خان نیازی کو زمانت ملتی ہے نہیں البتہ دوسری جانب جیل ذرائع سے ہماری یہ بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کی حالت اب تقریباً بہتر ہے لیکن پھر بھی ان کو ابھی بھی جو وائیڈ بلڈ سیل ہے اس کی کمی ہے اور اس کے لیے ان کو چیک اپ کے لیے بار بار ہسپٹلز لے جایا جا رہا ہے کبھی پیمز میں دکھایا جا رہا ہے کبھی دوسرے ہسپٹلز میں لیکن سیفور احمان خان نیازی نے خود اپنے مو سے آپ لوگوں سے دعاوں کی اپیل کی تھی دیکھیں ہمارا کمپنی کے ساتھ کلیش ہے کسی مالک کی ذاتیات کے ساتھ نہیں اب سیفور احمان خان نیازی کر بیمار ہے تو ہم نے بھی اپنی طرف سے آپ سے اپیل کی تھی کہ اس کی صحت کے لیے دوا کریں چلے وہ نصربازی کریں نصرباز ہیں وہ الہدہ بات ہے لیکن صحت ہوگی تو جہان ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ کل سیفور احمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر کیا فیصلہ تھا جو بھی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو بروقت اگاہ کیے جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان طاہرین سجل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ